ونیلہ ایگلیس کپ کےک بنانے کے لیے ہم ایک باؤل میں سٹینر رکھیں گے اور ایک کپ میدہ ڈال دیں گے اب یہاں پر ڈالیں گے آدھا چمچ بیکنگ پاوڈر آدھا چمچ بیکنگ سوڈا ان تینوں چیزوں کو چھان لیتے ہیں اس کو چھاننے کے بعد ہم آدھا کپ لیں گے پیسی ہوئی چینی اس کو ڈالنے کے بعد بھی مکس کر لیں گے ساری چیزیں ہم مکس کرنے کے بعد دو بڑے چمچ جو فائنڈ آئل ڈالیں گے اس کے ساتھ آدھا کپ فریش دہی ڈال دیں گے ان کو پہلے مکس کر لیں گے ضرورت لگی تو یہاں پہ ہم پانی ایڈ کریں گے پانی کی جگہ آپ دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ مکس ہو گیا ہے تو اب ڈالیں گے دو بڑے چمچ بھر کے پانی تو اسے وزکر کی ہیلپ سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ایک چھوٹا چمچ میں نے پانی اور ڈالا تھا اور اسے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد دیکھیں کیک کا بیٹر اس طریقے کا ہونا چاہیے اب یہاں پہ ہم ڈال دیتے ہیں آدھا چھوٹا چمچ وانیلا ایسنس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو الائچی پاورڈر ڈال سکتے ہیں تو کیک کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں رسپوجل ٹی کپ اس میں ہم اس بیٹر کو فیل کر لیتے ہیں بیٹر کو ہمیں ہاف فیل کرنا ہوتا ہے اوپر تک فیل نہیں کرنا ہوتا ہے تو سارے کپ اسی طریقے سے ہم فیل کر کے تیار کر لیتے ہیں بہت آسان ہے اس طریقے سے کیک بنانا آپ گھر پہ آسانے سے بنا سکتے ہیں تو یہ فیل ہو گئے ہیں اب تھوڑا سے انہیں ٹیپ کر دیتے ہیں تھوڑے سے ڈرائی فروٹ ڈال دیتے ہیں میں نے بادام لیے ہیں آپ چاہے تو اس کے بینا بھی بنا سکتے ہیں باریک کٹے ہوئے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور میں نے پہلے سے ہی کڑائی ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دی تھی پانچ منٹ ہو گئے ہیں کڑائی کو ہیٹ ہوتے ہوئے سلو گیس پہ تو اس کے اندر میں نے ایک اس طریقے کی جالی رکھ دی تھی اب یہ ہم چاروں کپ اس کے اندر رکھ دیتے ہیں کپ کو تھوڑا سا سیٹ کر کے اسے ہم کور کر دیں گے پچی سے تیس منٹ کے لیے سلو گیس پہ تو یہاں پہ میں آپ کو بیس منٹ کے بعد دکھاتی ہوں دیکھیں کیک بیک ہو رہا ہے ابھی پورے طریقے سے بیک نہیں ہوا ہے تو اب یہاں پہ میں آپ کو تیس منٹ کے بعد دکھا رہی ہوں تو کیک پورے طریقے سے بیک ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں تو ٹوٹپک جو ہے پوری کلین ہے تو اس کا مطلب کہ کیک ہمارا اچھے سے بیک ہو گیا پورے طریقے سے تھنڈا ہونے دیتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو ایک گھنٹے بعد دکھا رہی ہوں تو اس کے اندر ہم نائف اس طریقے سے گھما لیتے ہیں تاکہ کیک نکلنے میں آسانی ہو تو اسے ہم ڈی مولڈ کر لیتے ہیں اسے طریقے سے ساری کیک ہم ڈی مولڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں کتنا سوفٹ کتنا سپانجی ہمارا یہ کیک بن کے تیار ہوا ہے ایک میں آپ کو یہاں پہ کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں تو دیکھیں کتنی جالی اس کے اندر آئی ہے بہت سپانجی بہت سوفٹ یہ کیک بن کے تیار ہوا ہے تو اس طریقے سے آپ بچوں کو گھر پہ آسانی سے ونیلہ کپ کیک بنا کے دے سکتے ہیں گھر پہ رکھیوں چیزوں سے آپ اسے تیار کر سکتے ہیں کوئی زیادہ چیزیں بھی اس میں نہیں چاہیے ہوں گی تین چار چیزوں کا استعمال کر کے بہت ہی ٹیسٹی یمی اور سوفٹ کیک سپانجی کیک آپ بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو کیسی لگی آپ کو آس کی ریسپی اگر آپ کو تھوڑی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو زیادہ دہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا